پندرہ دنوں سے جیل میں گزر رہے ہیں ریا کے دن اب آج زمانہ تیاجکہ پر ہائی کورٹ میں سنوائی ڈرکس معاملے میں ریا شوویت کو گرفتاری کے بعد راحت نہیں ملی ہے پہلے عدالت نے دونوں کو بائیس ستمبر تک نیائی حراست میں بھیجا تھا اور اب سپیشل انڈی پیئر کورٹ نے چھے اکٹوبر تک بڑھا دی حراست کی سمیسیمہ کورٹ کے اسی فیصلے کے خلاف ریا اور شوویت نے بومبی ہائی کورٹ کا رخ کیا عدالت کے حراست بڑھتے ہی دونوں نے ہائی کورٹ میں زمانت کی یاچکہ دائر کر دی تاکہ جلد سے جلد وہ دونوں جیل سے باہر آسکیں تو کیا آج ریا اور شوویت کو عدالت سے محلت ملے گی زمانت یاچکہ پر کورٹ کیا فیصلہ سنائے گا ان سوالوں کے جواب کے لیے انتظار کرنا ہوگا بومبی ہائی کورٹ آج ان کی یاچکہ پر سنوائی کرنے والا ہے ایک کے بعد ایک تاورت اور خلاصے کے بعد ان سی بی نے پہلے شوویت کو گرفتار کیا پانچ ستمبر کو ہی شوویت اور سیمول میرانڈا کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے تین دن بعد یعنی آٹھ ستمبر کو ریا کا بھی نمبر آ گیا ڈرکس معاملے میں ریا کے خلاف پختہ ثبوت ملیں ورس ایپ چیٹ سامنے آئے اور کچھ آروپیوں کے قبول نامے میں بھی ریا کا نام سامنے آیا تو مشکلیں بڑھتی گئیں ان سی بی کی پوچھتاچ میں شوویت نے بھی قبول کیا تھا کہ وہ سوشاند کے گھر ڈرکس کی سپلائی کرتا تھا وہ بھی قبولا کہ سوشاند کے گھر بیگ میں چرس کی سپلائی ہوتی تھی شوویت نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بار گانجے کے لیے ریا نے کریڈٹ کارڈ سے پیسے دیئے تھے ساتھی یہ بھی بتایا کہ ریا نے سوشاند کے لیے ڈرکس مانگائے تھے سوموار کو کون ٹیلنٹ مینجمنٹ کمپنی کے جیہا سہا سے ان سی بی پوچھتاچ کر رہی ہے آج تیسرا دن ہے اسی جیہا سہا کے ساتھ ریا کے ورس ایپ چیٹ بھی سامنے آئے تھے جس میں دونوں سوشاند کو لے کر ڈرکس پر بات کر رہی تھی پچیس نومبر دوہزار انیس کو جیہا سہا نے ریا کو میسج لکھا تھا ایسے خلاصے کے بعد ہی ریا پر شکنجہ کستا گیا جب ریا کا ان سی بی ادھیکاریوں سے آمنہ سامنہ ہوا تو اس نے بھی اپنا گناہ قبول کر لیا شووک کا اقبال یا بیان بھی سامنے ہے اس کے تو ڈرکس پیڈلر سے سنبندھوں کا خلاصہ بھی ہو چکا ہے ان تمام خلاصوں کے بعد اب نظریں ہائی کورٹ پر ٹکی ہیں کہ وہاں ریا اور شووک کے وکیل کونسی دلیل دیتے ہیں اور کیا فیصلہ ہوتا ہے ممبئی سی ویدیا کے ساتھ آج تک جیور نمسکار میں ہوں انجنہ اومکشیف ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے